جو لانگ آپ گولف بہتا ہے؟ 40 عام کیسے ایکسپیرنس ہے؟ کیسے گیم ہے؟ دیکھیں گیم ہے تو اس عمر میں بھی ماشاءاللہ ایک 76 پلاس مزے سے کھیل رہے ہیں اور ارگنائز کر رہے ہیں ایم دی چیئرمنٹ ارنمنٹ کمیٹی ہے اچھا ماشاءاللہ ایم ارگنائزنگ دس میچ کیا سمجھتا ہے؟ جیسے یہاں پہ 26 پرائم منسٹر اپن گولف چیمپینشپ ہو رہی ہے اس طرح کے ٹورمنٹس کے انقاد سے گولف کو کس حد تک جو ہے فروغ ملے گا؟ دیکھیں گولف کی امپروومنٹ جو ہے وہ کوشش تمام فیڈریشنز کرتی ہیں لیکن آج کل یہ گیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں اور ٹائم کنزیومنگ ہے تو آپ کو پتہ ہے کتنی فاسٹ لائف ہے بٹسٹل اس میچ میں تقریباً تمام آٹھ کٹیگری کھیلی ہیں تو میرا جو ہے ٹوٹل اس میں فائی ہنڈر پلاس پیپل پلیٹ فائی ہنڈر پلاس پیپل اس طرح کے جو رسپانس مل ہے فائی ہنڈر پلاس پچھلے جو ٹورنمنٹس ہوئے اتنی بڑی تعداد نظر آئے گی؟ جی آل موسٹ اس دفعہ تقریباً انٹریز زیادہ آئی تھی لیکن بکاوز آف دیس جو آنریس تھا اس کی وجہ سے بہت فیفٹی پیپل آف ناٹ ایبل تو کمنٹ لے جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی ایج ماشاءاللہ سیونٹی سکس پلس ہے تو اس عمر کے اندر کوئی اور گیم ہو سکتی ہے یہ گولف ہی ہے جو آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو لائیو رکھتی ہے اور جو آپ کو فٹ رکھتی ہے ابھی آپ نے بھی کہا یہ ایزی گیم نہیں ہے گولف سے آپ کے تقریباً سر سے لے کے پاؤں تک سکس انڈرڈ آپ کے مختلف وہ جو ہیں وہ سارے انوالو ہوتے ہیں ایک شاٹ میں دیکھیں ایکسرسائز کتنی آپ کی ہوتی ہے جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مہنگا کھیل ہے اس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ گولف واقعی ایک ایلیٹ کلاس کھیل ہے نہیں ایلیٹ نہیں ہے موسٹلی جو کھیلتے ہیں سپانسرشپ کے بغیر تو نہیں کھیل سکتے سپانسرشپ کے بغیر دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو جوب سپانسرشپ ہے یہ جو ریلوے والے ہیں اور دوسری یہ سپانسرشپ ہے جیسے کراچی والوں کو مل جاتے ہیں کہ وہ جو لوگ کھیلنے آتے ہیں لیٹ کلاس والے وہ پھر ان کو اپنا ٹرینر بنا لیتے ہیں پھر وہ میچ کھیلنا ہو تو وہ پروفیشنل آکے تو وہ دے کے کیری دیار ایکسپینسز ماشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ چیلیس سال سے تقریباً گولف کھیل رہے ہیں تو ماضی کی نسبت گولف کا مستقبل پاکستان کے اندر روشن ہے جی کچھ کھل جو سٹینڈر ہے ایٹ اس ایمپروونگ کیونکہ جو پہلے ایکوپمنٹ تھا پاکستان میں آتا اور جو لوگ لیتے تھے اب اس میں بہت فرق آ گیا اب تو ایکوپمنٹ کھیلتا ہے کلیر کم کھیلتا ہے چیلیس سال پہلے جب آپ نے اس گیم کا آغاز کیا جب ہم نے شروع کیا جی چالیس سال پہلے تو وہ وڈ کی ہوتی تھی مطلب اب تو کیا کلابز آگئی ہیں کیا ڈرائیور آگئے ہیں تو اس وقت تو وہ اور ہوتا تھا بہت سارے لوگ کیونکہ جب سروس ختم ہو جاتی ہے ریٹینڈمنٹ کے لائیو گزار رہے ہوتے ہیں ان کو سپیس چاہیے ہوتی ہے تھوڑا سا ٹائم انہوں نے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر سپینڈ کرنا ہے تو وہ گولف کی طرف آتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ سے جوانی میں اس گیم کی طرف رہے ہوگے کیسے انٹرسٹ کیسے پیدا ہو انٹرسٹ یہ مطلب اس طرح کے ایسے پلے باسکٹ بول تو اس کے بعد پھر شیفٹ کرنا تھا تو دو تین چار پانچ سال کے لیے آپ ٹینس کے لیے اگر سپورٹسمن ہو تو پھر جو اس طرف آنا ہے تو بہتر رہے کر ٹائم لی آجیں ایک آخری بات آپ کے دیکھا دیکھیں جو فیملی کے خاندان کے دوسرے بچے ہیں جوانے وہ بھی اس گیم کی طرف آئے یا وہ کرکٹ آکی اور اسی طرف ہی ہیں یا آپ کو دیکھ کے میرے بیٹا ہے ہی ایک برگیڈیر ماشاء اللہ تو ہی ایٹھ ھینڈی کیپر تھا مصروفیات کی وجہ سے جو ٹائم ملتا ہے اس میں انجوائی کرتا ہے بہو بھی ملتا ہے شکریہ